ہماری سکر ملکو یورز ممید ہے کہ آپ اپلوگ پیریر سے ہوں گے میں اپنے تمام طلبوں طالبات جو اس وقت میری ویڈیو کو دیت رہے ہیں ہم تو سکر شامدید کہتا ہوں جیس ٹوڈنٹس ہم لوگ اپنے فیزکس کے یونٹ نمبر ون فیزیکل کونٹیٹیز اور میورمنٹس نائیت کلاس کا جو پہلا یونٹ ہے اس کے آج نمیریکل پرابلمز کو کرنے جا رہے ہیں تو بینہ کوئی ٹائم ویسٹ کیے ہم لوگ اپنے نمیریکل کو کونٹینیو کرتے ہیں اس کا کوسٹن نمبر ون پوائنٹ ون ہے پہلا پارٹ ہے جی اس کا ایکسپریس دی فالوئنگ قوانٹیٹیز یونٹنگ پری فکس ایکسپریس کرنا ہے آپ نے کیسے یونٹنگ پری فکسز پری فکسز کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کوسٹن کو سوٹ آؤٹ کرنا ہے بڑے ایزی کوسٹن ہیں یہ اس کا ایک پارٹ دیکھیں گے ہم لوگ جی فائیف تھاؤزن گرامز فائیف تھاؤزن گرامز ہیں فائیف تھاؤزن کو ہم لوگ کنسٹیڈر کر سکتے ہیں کہ جی فائیف ایکول ٹو وان تھاؤزن گرامز ٹھیک ہے اور وان تھاؤزن کا مضالب وان کے آگے جتنے زیروز ہوں وہ ٹین کی پار ہوتا ہے وان پائیف انٹو ٹین از اوپار تھری گرامز یہ بن جاتا ہے اور اگر ہم لوگ اپنی بک کے پری فکسز والے ٹیبل میں دیکھیں تو تھری کس کے برابر ہوگا کے کے برابر ہوگا تو ٹین کی پار تھری ایکول ٹو کے آگیا اور گرامز ویسے کا ویسے ہی تو یہ آنسر آگیا ہمارا جی سیمپل تھا دو سٹیپس کے بعد پائیف کلو گرامز ٹھیک ہے جی اس کا ہم لوگ بھی پارٹ کرتے ہیں جی یہاں پر ٹو تھاؤزنڈ تھاؤزنڈ وارس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹونٹی ہنڈرڈ تھاؤزنڈ وارس ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں کاما لگا دیتا ہوں اپنی سہولت کے لئے تو ٹو کے آگے جتنے دیروز ہیں میں کنسیڈر کر سکتا ہوں وان ٹو تھری پور پائیف سکس وان ٹو تھری پور پائیف سکس آگے وارٹ ایز 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 تو میں اس کو بھی ایز ایز لکھوں گا وان ایٹو ٹین ریز روپار سکس وارٹ ویسے کا ویسے ہی اور ٹین ریز روپار سکس کس کے برابر ہوتا ہے جی ٹین ریز روپار سکس اگر ٹیبل میں دیکھا جائے تو وہ ایم کے برابر ہوتا ہے ایم کا مطلب ہوتا ہے میگا تو یہ آنسر آگیا جی ہمارا ٹو میگا وارٹ ٹیک ہے جی ایزی قویسٹن ویزن ٹو اور ٹری سٹیپس یہ قویسٹن سوٹ آؤٹ ہو رہے ہیں جی ہمارے اگلا قویسٹن دیکھتے ہیں جی ہم لوگ سی پارٹ اس کا فٹی ٹین ریز روپار مائنس ٹین کے جی ٹیک ہے جی تو بہت ایزی ہے یہ بھی ہم لوگ کیونکہ اس سوال میں گوھر کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہم اس کے پہلے کے کو ختم کریں گے اس میں آلڈری پریفکس لگا ہوا ہے تو اس کے کو پہلے ختم کرتے ہیں ہم لوگ ففٹی ٹو انٹو ٹین انٹو پار مائنس ٹین کے اوپر بھی ہم نے دیکھا تھا ٹیک ہے تو یہاں پر بھی ٹین کی پاور ٹری ویسے کہ ہمارے پاس اس ویلیو میں کہیں پر فلوٹنگ پوائنٹ نہیں ہے تو جب بھی ہم لوگ سائنٹفکس میں لے کر جاتے ہیں یا پریفکس میں لے کر آتے ہیں تو ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ پر ایک نون زیرو ڈیجٹ رہنا چاہیے جبکہ اس کا پوائنٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے تو اس کا پوائنٹ لازٹ پہ ہوگا تو پوائنٹ سے پہلے دو ڈیجٹس ہیں لیکن ہونا ایک چاہیے تو کیا کروں گا اس پوائنٹ کو میں ادھر سے ادھر موو کروں گا جتنے سٹیپ میں پیچھے کو موو کروں اتنی ٹین کی پاور بن جاتی ہے پیچھے کو موو کرنے سے پلاس میں بلتی ہے باقی ویلیو ویسے کی ویسے ہی لکھوں گا میں اوکے جی اب یہاں پر کیا ہوگا کہ ٹین جو بیسید ہیں ان سب کی سب کو میں کومن کر دیتا ہوں تو پاور داپس میں پلاس مائنس ہو جائیں گی تو ان کو سورٹ آؤٹ کریں تو یہ آجاتا ہے 5.2 10 دوپار مائنس 6 گرام ٹھیک ہے اور اگر ہم لوگ ٹیبل پہ کنسیڈر کریں تو ٹیبل میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مائنس 6 کس کے برابر ہے مائنس 6 برابر ہوتا جی مائکرو کے اور گرام بیسے کہ یہ ہمارا آنسر آگیا ٹھیک ہے جی تھوڑا سا ٹریکی ہے لیکن بہت ایزی ہے کوئیش میں مشکل بات نہیں ہے لاسٹ پویسچن جی اس کا 2 2 5 10 is ڈوپار مائنس 8 اس اس سیکنڈ اس کے اندر بھی کہیں پر کوئی پوائنٹ نہیں ہے رہنے جائیں گے تو جتنے پیچھے کو موگ کریں گے وہ 10 کی پاور بن جائے گا 2 5 10 is 2 10 is 8 s ویسے کا ویسے 2 8 common 10 کی power پر آ جائے 2 minus 8 s ویسے 2 5 10 is 6 6 ہی ہم نے دیکھا کہ minus 6 کس کے برابر ہے micro کے برابر ہے اور s ویسے ہی ہے یہ آپ کا answer آگیا by using prefixes ہم نے چاروں کے چاروں پہلے question کے parts کو سوٹ out کر لیا ہے ہم لوگ اپنے اگلے question کی طرف move کرتے ہیں تو ہمارا next question ہے 1.2 1.2 میں کہہ رہا ہے کہ how do the prefixes micro nano and pico relates to each other ہمارے values کیا جی micro nano pico ان کے ہم نے آپس میں relationship سے بتانے ہے relationship سے پہلے آپ پتہ ہونا چاہیے کہ micro nano اور pico کی value کتنی ہے اگر ہم لوگ ان کی values کو book میں موجود table میں دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ micro کی value جو ہے 10 کی power minus 6 ہے nano کی value 10 کی power minus 9 ہے اور pico کی sorry یہاں پر سی آنا تھا pico کی value 10 کی power minus 12 ہے اب اگر گوھر کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان دونوں کی parts میں آپس میں 3 values کا difference ہے ہم لوگ جانتے ہیں آپ نے چھوٹی classes میں بھی پڑا ہوگا لیکن ایک بار میں remind کھڑا پاور جیسے جیسے minus کے بعد number بڑھتا جاتا ہے ویسے answer چھوٹا ہوتا جاتا ہے تو obviously اگر یہ rule کو consider کریں تو minus 6 سے چھوٹا ہے minus 9 اور minus 9 سے چھوٹا ہے minus 12 ٹھیک ہے minus 6 اور minus 9 کے درمیان difference کتنا ہے thousand times کا کتنا ہے thousand times کا three zeros کا مطلب thousand times ہی ہوتا ہے اور nano اور pico میں difference کتنا ہے obviously thousand times کا ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ nano is thousand times greater than pico pico ہم لوگ لکھیں گے micro is thousand times greater than nano یہ possibility ہے answer کو لکھنے کی دوسری possibility ہم نیچے سے شروع کریں گے pico is thousand times smaller than nano pico is thousand times smaller than nano similarly nano is thousand times times smaller than micro یہ دونوں طرح سے statements جو ہیں یہ ٹھیک ہے آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی statement کو use کر سکتے ہیں اپنے question کو sort out کرنے کے لئے ٹھیک ہو گیا جی next question کی طرف ہم لوگ کرتے ہیں جی اب ہمارا question ہے 1.3 your hair growth rate at the rate of 1 millimeter per day growth rate کتنا بتا دیا جی اس نے 1 millimeter per day مطلب یہ کہ آپ کا بال روزان جو ہے وہ 1 millimeter کی شرع سے بڑھتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے growth rate ہی find کرنا ہے لیکن کس میں find کرنا ہے جی nanometer per second میں millimeter part day میں بتایا ہے nanometer per second میں ہم nے point کرنا ہے سب سے پہلے تو میں day کو second میں sort out کرتا ہوں ایک side پر ٹھیک ہے 1 day is equal to 24 hours 1 hour is equal to 60 minutes one minute is equal to 60 second ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں ہر گھنٹے میں 60 منٹ اور ہر منٹ میں 60 second ہوتے ہیں تو ایک دن برابر ہو جائے گا 24 گھنٹے 60 منٹ 60 seconds آپ کو multiply کر دیں تو answer آجتا ہے 8 6 4 0 0 seconds آپ calculate کر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک day میں ہمارے پاس اتنے seconds ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم لوگ یہاں پہ لکھیں گے 1 millimeter per day کا مظلہ per day ٹھیک ہے جی تو 1 multiply by mili کی value ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں 10 is 2 par minus 3 meter ویسے کا ویسے ہی آگیا per day کی value کتنی آگی جی 8 6 4 0 0 اور نیچے کیا آجائے گا جی second آجائے گا ٹھیک ہے اوپر meter آگیا نیچے second آگیا ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو calculator پر sort out کرتے calculator پر کیسے sort out کریں گے جی ہم لوگ bracket start 10 raise to par minus 3 bracket 1 divided by 8 6 4 0 0 then is equal to 1.157 1.157 into 10 raise to par minus into 10 is par minus 8 meter par second میں یہ answer آگیا ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ 9 meter par second میں answer نکال لیں ہم لوگ جانتے ہیں 9 برابر ہوتا ہے 10 par minus 9 تو minus 9 آئے گا تو ہم لوگ minus 9 کرنے کی کیا کریں گے یہ floating point کو یہ اس point پر اس جگہ پر move کریں جب ایک step آگے کی طرف move ہوگا تو 10 کی power minus میں increase کرے گی into 10 is par minus 1 جب آگے کو move کرے تو minus میں increase کرتی ہے جب پیچھے کو move کرے تو plus میں increase کرتی ہے into 10 is par minus 8 meters per second میں powers کو add کر دوں گا minus 8 اور minus 1 برابر ہو جائے گا minus 9 کے meter per second ویسے کا ویسے ہی equal to sign ساتھ میں لازمی لگاتے ہیں تو minus 9 کو میں یہاں پر کیا کروں گا ختم کر دوں گا 11 point 5 7 nanometer per second یہ آپ کا answer آ گیا ٹھیک ہے ٹھوڑا سا tricky question ہے لیکن بہت easy question ہے کچھ اس میں مشکل نہیں ہے آپ ایک دو بار practice کریں گے تو آپ بہت آسانی question سمجھ میں آ جائے there is no one point four کی طرف ہم لوگ آتے ہیں جی one point four میں وہ کیا کہہ رہا ہے ری رائٹ the following into standard form standard form میں آپ نے لکھنا ہے ری write into standard form ٹھیک ہے آپ نے standard form میں اس کو لکھنا ہے تو پہلا ہے 1168 into 10 is par minus 27 تو بڑا ہی easy ہے آپ اس میں دیکھیں کہ point کہیں پر نہیں لکھا ہوا تو point اس کا last پہ ہوگا ہم اس کو اٹھا کے ایک non zero کے بعد accommodate کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ پہ ٹھیک ہم بی پارٹ کی طرف آتے ہی ہم اس کے 32 into 10 is par 5 as it is 32 into 10 is par 5 اس کا بھی point کہیں پر نہیں ہے تو point ادھر سے ہم لوگ یہاں پر move کریں گے جتنا یہ step move کرے گا اتنی power میں plus کا ایڈیشن ہوتا جائے گا 3.2 into 10 is par 1 into 10 is par 5 3.2 into 10 is par 1 plus 5 and 3.2 into 10 is par 6 یہ آپ آنسر آ گیا ٹھیک ہے جی بہت ہیزی ہے question کچھ مشکل نہیں ہے just one or two steps میں sort out ہو رہے ہے third part is 7 2 5 into 10 is par minus 5 kg ٹھیک ہے جی تو ہم نے اس کو rewrite کرنا ہے floating point اس کا یہاں پر ہے تو floating point یہاں سے ادھر موگ کرے گا 7.25 into 10 is par 2 into 10 is par minus 5 cake کا مطلب ہوتا ہے 10 کی power 3 اور gram ویسے 7.25 into 10 is par 5 minus 5 gram ویسے ہی ہے یہاں پر نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ 10 کی power 0 is equal to 1 ہوتا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے جی 10 کی power 0 برابر 1 کے برابر تو 7 25 گرام ویسے کا آگیا ٹھیک ہے جی ہم لوگ دیکھیں گے جی لاسٹ part ہے اس کا 0 0 into 10 is par minus 8 تو floating point مظلب یہ جو point ہے اس کے left side left side پر ایک non zero ہونا چاہئے جب کہ یہاں پر یہ zero ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کو یہاں سے اٹھا کر ادھر move کر وائیں into جتنے steps پیچھے کو move کیا ہے اتنا ہم لوگ کیا کریں گے power بڑھا دیں گے اس کی minus میں اور یہ minus 8 ویسے 2 point zero یا simple 2 بھی لکھ سکتے ہیں minus 2 minus 8 تو 2 into 10 رز bar minus 10 یہ آپ کا answer ہو گیا ٹھیک ہمارے four questions اس exercise 2.5 question کو found out کریں write the following quantities into standard form ٹھیک ہے جی write into standard form یہ بھی سیم پچھلے question کی طرح ہی ہے کچھ مشکل نہیں ہے تو یہاں پر ہم رو یہ بات کریں گے 6400 kilometer 64 کا مطلب کیا آ جائے گا جی ہمارے پاس پوائنٹ اس کا جو ہے وہ last پہ ہے اس کو ادھر سے پوائنٹ کو ادھر move کریں گے تو کتنے steps move ہوگا جی یہ 3 steps move ہوگا into 10 is to part 3 kilometer ویسے یہ آپ کا answer آگیا just one step question ہے کچھ مشکل نہیں ہے اگلا question بھی one step بھی ہے b part ہمارا ہے 3 80 000 kilometer ٹھیک ہے جی تو ہمارا یہاں پر یہ کومہ ہے floating point اس کا یہاں پر ہے یہاں سے move کرتا ہوا یہ ادھر آئے گا جتنے steps move کرے گا وہ اتنی power بن جائے گی 3 point 8 into 10 is up 3 4 5 kilometer یہ آپ کا answer ہو گیا ٹھیک ہے جی question کی طرف آتے ہیں جی اسی پارٹ کی طرف ٹھیک ہے جی یہ value کافی بڑی دی ہو گیا اس نے ٹھیک ہے تو ہم اس کے zeros count کریں گے یہاں سے floating point move کرے گا اور کرتا ہوا یہ یہ تک adjust ہوگا تو یہاں پر آجے گا 3 point آگے 0 لکھنے کی ضرور نہیں ہے لکھنا یہ ایک لکھ لیں ورنہ کوئی ضرور نہیں into 10 is 1 2 3 4 5 6 7 8 10 is 8 meter par second ٹھیک ہے یہ value ہم نے لکھ لی ہے that's it یہ ہمارا answer ہو گیا ٹھیک ہے next question کی طرف آجتے ہیں seconds in a day seconds in a day ہم نے پیچھے question میں ویسے یہ separate کیا بھی تھا لیکن میں یہاں پر again کر دیتا ہوں simple ہے 1 day is equal to 24 hours 1 hour is equal to 60 1 minute is equal to 60 seconds total نکال لیں گے 1 day is equal to 24 into 60 into 60 to 6 to 6 0 0 seconds to 1 day answer آ جائے گا ٹھیک ہے آج ہم نے 5 questions اور ان کے آگے options بھی پردر کی ہیں ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کل انشاء اللہ یا نیکس لیکچر میں انشاء اللہ ہم لوگ آگے اگلے 5 questions کو کریں گے اور یہ exercise کو complete کریں گے ٹھیک ہے جی امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بہتو بھی سمجھ آیا ہوگا ہمارے جتنے بھی طلبہ و طالبات جو ہمارے لیکچر سے مستفید ہو رہے ہیں کائنڈلی وہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور اس ویڈیو کو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ دیگر طلبہ و طالبات بھی ہماری اس ایفرٹ سے مستفید ہو سکیں اپنا برپور خیال رکھئے گا اللہ حافظ